بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام صحابیات کے ناموں کے اسے پہلے ایک تو میں مستقل ویڈیو بنائی ہے میں نے صحابیات کے چالیس نام جن میں معنی نہیں بیان کے گئے تھے صرف نام ہی نام بیان کے گئے تھے اب کچھ دنوں سے صحابیات کے جو نام ہے میں ان کے معنی کے ساتھ ان کی ویڈیو چل رہی ہے تقریباً پانچ پارٹ بن چکے ہیں جن میں کسی میں پانچ نام کسی میں چھے نام تو آج بھی ایک چھٹا پارٹ جس کے اندر پانچ صحابیات کے نام بہت ہی خوبصورت ہے جو معنی بھی بہت اچھے ہیں اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ بابرکت ہی نام ہے آج بھی میں نے پانچ نام منتخب کیے ہیں جو ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نام ہیں جن میں سب سے پہلا نام ہے صفانہ صفانہ اس کے معنی دراصل آتے ہیں موتی اور صفانہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس اعتبار سے صفانہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام اس کے اندر دوسرا آتا ہے روفیدہ راکیوں پر پیش کے ساتھ روفیدہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں سچی مددگار اور روفیدہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے یہ معالجہ تھی جراحہ تھی جو علاج کرنی تھی حضرت سعید بن معاد رضی اللہ عنہ کا غزبہ خندق کے موقع پر جب وہ زخمی ہوئے تو ان کا علاج انہوں نے ہی حضرت روفیدہ رضی اللہ عنہ ہی نے کیا تھا تو روفیدہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیسرا نام ایک آتا ہے امیمہ امیمہ یہ امون کی تصغیر ہے امون کے معنی آتے ہیں ما اور امیمہ کے معنی آئیں گے چھوٹی بچی اور ایک معنی امیمہ کے آتے ہیں اللہ کی متوازع بندی اللہ کے سامنے توازو اختیار کرنے والی بندی اور امیمہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس اعتبار سے امیمہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت اور بہت بابرکت نام ہے چوتھا نام آتا ہے زنیرہ زنیرہ اس کے معنی عراج زبان کے اعتبار سے آتے ہیں غور و فکر سے دیکھنے والی عورت اور ایک معنی اس کے آتے ہیں چھوٹی کنکری البتہ چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے صحابیہ کے نام کے اندر معنی کی طرف توجہ کرنے کی زود نہیں ہوتی اور یہ بہت ہی بابرکت نام ہے صحابیہ کا نام ہے یہ ایک باندھی تھی جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تھا تو یہ زنیرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے زنیرہ نام رکھنا بھی بہت ہی بہتر ہے بہت ہی بابرکت نام ہے ایک نام پانچوہ آتا ہے افرا افرا اس کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی تو افرا کے آتے ہیں سفید زمین اور ایک معنی افرا کے آتے ہیں قمری یعنی چاند کے مہینے کی تیروی رات اور ایک معنی افرا کے آتے ہیں زمین کا اوپری حصہ تو یہ کئی معنی افرا کے آتے ہیں باقی افرا نام کی یہ صحابیہ گزری ہیں اس اعتبار سے افرا نام رکھنا بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں تو یہ پانچ صحابیات کے نام ہیں جو بہت ہی بابرکت نام ہیں معنی و نسبت دونوں اعتبار سے یہ نام بہت اچھے ہیں یہاں ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم